اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے فیود و برکات کا سرچجمہ اعلیٰ حضرت کا مدھرِ عطا اور اعلیٰ حضرت کے علوم و حکمت اور ان کے فیود و برکات کا سکچا جانے کی اگر کوئی ہے تو وہ حضرتِ کا دشریہ ان کی پوری زندگی پرپر سے دیکھ رہا میں اس وقت سے ان کو دیکھ رہا ہوں جب وہ بہت چھوٹے تھے اور میں اس وقت برحیل شریف میں فارسی کی بلکل اپسیدائی کتابیں عامت نامہ وغیرہ پرتا تھا عامت نامہ فارسی کی پہلی پرزار دمیت تھا وغیرہ اپنے والدِ ماجد علی رحمہ سے پرتا تھا میں ان کو اپنی گود میں لے کر کبھی کبھی ادھر ادھر کہلاتا تھا وہ تو وقت میں ان کو دیکھنا اور ہمیشہ میں نے ان کا مدار ہمیشہ بہت چاہتا تھا اور جبکہ بڑھے تھے تو اس وقت بھی میں نے ان کے اندر دو دو تقویٰ دیکھا جوانی میں لوگوں کے خدم دائیں بائیں ہو جاتے ہوں مگر الحمدللہ یہ اپنے دو دو تقویٰ کے ساتھ رہے ہیں یہ ادھر پڑھنے کے جہاں پر پڑھنے کے لیے ہندوستان والے بھی جاتے ہیں تو ان میں دو تین کے علاوہ سب کی داری ندارت ہو جاتے ہیں مگر ان کی داری کا ایک وال بھی چھوٹا نہیں ہے یہ جانتی ہے تو یہ حضرت تادو شریعہ اور ان کے بارے میں آنہ حضرت کی وہ وہ حضور سیدی مرشدی مفتی حادق تھی وہ تاریح میں نے اپنے ہاں پڑھنے جتے میں نے اپنے لکھا کہ میں مولان مولوی افتر رضا خان قادری کو اپنا خائم مقام مقرر کرتا ہوں جن لوگوں کو مجھ سے کوئی فتوہ لینا ہو یا اور کوئی کام ہو وہ انہی تھے وہ کام ہیں بیشدی رابطہ تو جن کو این جوانی حضرت حضور مفتی آدم نے بیشدی جوانی نے اپنا خائم مقام مقرر کیا تو آج وہ انوار و برقاب کا کتنا بڑا سر جسمہ حضرت حضرت